عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے نام محمد طارق ہے میں آپ کا اسلامیات کا اصاد ہوں عزیز طلبہ آج ہم نے سورہ انفعال رقوع نمبر چار آیت نمبر انتیس تا تین تیس تک ہم نے پڑھنا ہے چار آیات کا ترجمہ اور اس کے اندر آنے والے مختصر سوالات اور ان کے مشکل الفاظ کے الفاظ ممین معنی جو ہیں وہ آج ہم نے پڑھنے ہیں پہلے ہم ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں بیٹا یا ایوہ الذین آمنوا ان تتقوا اللہ اجعل لکم فرقانا ویکفر آنکم سیئیاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو یا اے اہل ایمان یا مومنو اے اہل ایمان ایمان والو مومنو یہ تین امانے ہو سکتے ہیں اس کے ان تتقو اگر تم پرہیزگاری اختیار کروگے تم اللہ تعالی سے ڈر ہوگے تتقو اس کا لفظی معنی ہوتا ہے ڈرنا پرہیزگاری اختیار کرنا تقوی اختیار کرنا یا ایوہ الذین آمنوا مومنو اگر تم خدا سے ڈر ہوگے یجال لکم فرقانا یجال لکم بنا دے گا تمہارے لئے فرقانا امر فارق امر فارق سے کیا مراد یعنی تمہیں دوسرے قوموں سے تمہارے مرتبے کو بڑھا دے گا یعنی تمہیں ممتاز کر دے گا تمہارے مرتبے کو دوسری قوموں سے بڑھا دے گا مومنو اگر تم خدا سے ڈر ہوگے وہ تمہارے لئے امر فارق پیدا کر دے گا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ اور تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا وَيُكَفِّرْ مِٹا دے گا عَنْكُمْ تم سے سیِّعَاتِكُمْ تمہارے گناہ اور تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا وَيَعْفِلْ لَكُمْ اور تمہیں بخش دے گا اور تمہیں بخش دے گا وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اور خدا بڑے فضل والا ہے دوبارہ ٹرانسلیشن دیکھ لیں بیٹا مومنوں اگر تم خدا سے ڈر ہوگے وہ تمہارے لئے عمر فارق پیدا کر دے گا وَيَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانَا تمہارے لئے عمر فارق پیدا کر دے گا یعنی تمہیں دوسرے قوموں سے ممتاز کر دے گا وَيَكْفِرْ عَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ اور تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور خدا تمہیں بخش دے گا کہ اللہ تعالی نے سورانفال کے اندر تقویے کے کیا عنامات بیان کیے ہیں یعنی تقویے اختیار کرنے پر اللہ تعالی نے اہل ایمان کو کیا عنامات عطا فرمائے گا وہ تین عنامات ہیں بیٹا نمبر ایک اگر کوئی شخص پریدگاری اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لئے عمر فارق پیدا کر دیتا ہے عمر فارق کا معنی بھی بتلا ہے میں نا یعنی ان کو دوسری قوموں سے ممتاز کر دیتا ہے وَيْكَفِّرْاَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور تیسرہ اینام وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور خدا تمہیں بخش دے گا یعنی اگر کوئی شخص تقویے اختیار کرتا ہے تو خدا اس کے لئے عمر فارق پیدا کر دے گا سیکنڈ اس کے گناہوں کو مٹا دے گا تھرڈ اس کو بخش دے گا تو یہ کوشن نمبر ون کا آنسر ہے یعنی رقوع نمبر فور کے اندر اگلی آیت دیکھتی ہیں وَيَذْ يَمْكُرُ بِكَلْ لَذِينَا كَفَرُ وَيَذْ اور جَب يَمْكُرُ چال چل رہے تھے بی کا آپ کے بارے میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کرو جب کافر آپ کے بارے میں چال چل رہے تھے کیا چال چل رہے تھے لِيُسْ بِتُو کا کہ آپ کو قید کر دیں او یاکتلوک یا آپ کو قتل کر دیں او یخریجوک یا آپ کو جلا وطن کر دیں وَيَمْكُرُونَ وہ چال چل رہے تھے وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور خدا تدبیر کر رہا تھا وَاللَّهُ خِيْرُ الْمَاکِرِينَ اور خدا بہترین تدبیر کرنے والا ہے اب یہاں کوششن بھی ہے ایکسسائز کا وَيَذْ يَمْكُرُ بِكَلْ لَذِينَ اگرمہ کس واقعہ کی طرف اشارہ ہے جب کافر لوگ آب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوات حق سے پریشان ہوئے دعوات حق سے پریشان ہو کر مکہ کے اندر ایک مقام ہے جس کا نام ہے دار الندوہ کیا نام ہے بیٹا دار الندوہ وہاں یہ جمع ہوئے اور نعوذ بِاللہ ابن ظالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سازش کرنے لگے کہ اب یہ تو دعوات پھیلتی جا رہی ہے اسلام پھیلتا جا رہا ہے لوگ دین لائے افواجہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوتے جا رہے ہیں تو اس راستے کو روگنے کے لئے کفار نے دار الندوہ کے اندر میٹنگ کی جس کے اندر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چھٹکار حاصل کرنے کی تین تجریزیں پیش کی جن میں شیطان بھی شامل تھا اور عرب کے سرکردالی ران یعنی قریش کے قبائل کے مختلف سردار یعنی عرب کے مختلف قبائل کے سردار بھی جمع تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تین رائے پیش کی نمبر ایک کہ آپ کو قید کر دیں نمبر دو آپ کو قتل کر دیں اور یخریجوک آپ کو جلاوتن کر دیں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے تو حضیح طلبہ آپ کو یہ سمیر آیا کہ اس آیت کے اندر کیا بیان کیا گیا جب کافر آپ کے بارے میں چال چل رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں اور یک طلوق آپ کو قتل کر دیں اور یخریجوک آپ کو جلاوتن کر دیں ادھر وہ چال چل رہے تھے خدا تدبیر کر رہا تھا واللہ خیر الماکرین خدا بہتین تدبیر کرنے والا ہے وَإِذَا تُتْلَ عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا وَإِذَا اور جب تُتْلَا پڑھی جاتی ہیں تلاوت کی جاتی ہیں عَلَيْهِمْ ان کے سامنے آیاتُنَا ہماری آیات جب ان کے سامنے ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں قَالُو کہتے ہیں قَدْ سَمِعْنَا ہم نے سُن لیا لَوْنِ شَعَوْا اگر چاہیں لَقُلْنَا بِسْلَحَازَ ہم اس جیسا کلام کہہ سکتے ہیں کیا کافر کیا کہتے ہیں وَإِذَا تُتْلَ عَلَيْهِمْ جب ان کے سامنے ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں قَالُو کہتے ہیں قَدْ سَمِعْنَا ہم نے سُن لیا لَوْنِ شَعَوْ لَقُلْنَا مِسْلَحَازَ اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس جیسا کلام کہہ سکتے ہیں اب یہاں کوششن بن سکتا ہے بیٹا جب کفار کے سامنے ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کیا جواب دیتے ہیں قُشن بنالے بیٹا جب کفار کے سامنے ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کیا جواب دیتے ہیں تو کافروں کے سامنے جب ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے سُن لیا اور اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس جیسا کلام کہہ سکتے ہیں اِنْ حَازَ اِلَّا سَاتِرُ الْاوَّلِينَ یہ تو اگلے لوگوں کی ہکائتیں ہیں اگلے لوگ سے مراد یہ جو گزشتہ لوگ ہیں یعنی انبیاء اکرام اور دیگر انبیاء کی امتیں ہیں کیونکہ قرآن پاک کے اندر دیگر امتوں کے اور انبیاء اکرام کی جو امتیں ہیں ان کا ذکر موجود ہے تو جب کفار کے سامنے آیات پڑھی جاتی ہیں ان کو واقعات بیان کیا جاتے ہیں تو کیا جواب دیتے ہیں انہازہ اللہ ساتھ الولین یہ تو اگلے لوگوں کی ہکائتیں ہیں تو عزیز طلبہ آپ نے یہ کوشن بنا لیا جب کفار کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ کیا جواب دیتے ہیں جب ان کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم نے یہ کلام سن لیا ہے اگر ہم چاہیں تو ہم بھی جیسا کلام کہہ سکتے ہیں یہ تو اگلے لوگوں کی ہکائتیں ہیں اگلے لوگوں کی ہکائتیں ہیں اس کے بعد اگلی آیت دیکھتے ہیں ساتھ الولین کا کیا منا ہے اگلے لوگوں کی ہکائتیں وَإِذْ قَالَ اللَّهُمْ إِنْكَانَ حَاظَهُوَ الْحَقُ اور جب انہوں نے کہا اے خدا اللہم اے اللہ اے خدا اے خدا انکان حاظَهُو الْحَقُ اگر یہ تیری طرف سے برحق ہے تیری طرف سے یہ کلام برحق ہے فَامْتِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَا تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش پرسا عزیز طلبہ یہاں ایک کوئشن بنے گا کہ ایک کفار نے قرآن پاک کے برحق ہونے پر کون سا عذاب طلب کیا کفار نے قرآن پاک کے برحق ہونے پر کون سا عذاب طلب کیا تو آنسر اس کا کیا ہوگا قرآن کفار نے کیا کہا اے اللہ اگر یہ کلام تیری طرف سے برحق ہے سچ پر مبنی ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش پرسا کیا پرسا کون سا عذاب طلب کیا پتھروں کی بارش کا عذاب طلب کیا کہا اے اللہ اگر یہ کلام یہ قرآن تیری طرح سے برحق ہے تو ہم پر پتھروں کی بارج برسا عویتی نابی عذاب بن علیم یا دکھ دینے والا عذاب بھیج یا دردناک عذاب بھیج تو عزیز طلبہ یہاں تک آج ہم نے کیا پڑھی ہے اس کی ٹرانسلیشن پڑھی ہے یہ تھی آج کی ہمارے رکوع کی ٹرانسلیشن اور اس کے بعد اس میں میں نے مشکل الفاظ آپ کے لکھ دی ہیں بیٹے یہ الفاظ کے بھی ان فرقان عمر فارق یمگرو وہ چال چل رہا تھا تو تلا پڑھی جاتی ہے اگلے لوگوں کی حکاتے امتر بارش برسا ہجارتن پتھر علیم دردناک یہ بیٹا الفاظ ہیں آپ نے بطور ہنبر کے لکھ رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو میں نے ٹرانسلیشن کے اندر آپ لوگوں کو چار لاؤنش شارٹ کوشن بنوائے ہیں ان میں سے آپ نے تھری کرنے دو اکسسائز کی ہیں اور دو اضافی ہیں اگر ایک بات سمجھ نہ آئی ہو بیٹا تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں ورسپ کر سکتے ہیں میسج کر سکتے ہیں تاکہ میں آپ کی بہتر انمائی کر سکوں والسلام